تو آج کا جو ویشے ہیں وہ پرمک ویشے ہیلو ہاں بیٹا ٹوپک آج ہے ایل تتیمس کے بعد کہ دلی سلطنت کے سلطان ویشے شروع سے رجیہ سلطان اور رجیہ سلطان کے بعد سلطان بلون تک کے جو ہے سلطانوں کے بارے میں ہم یہاں جو ہے ڈسکس کریں گے حالانکہ یہ ہمارے ٹوپک کا اتنا بڑا پارٹ نہیں لیکن دلی سلطنت کو ویشتار سے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ٹوپک کرنا پڑے گا دلی سلطنت کے انترگت رجیہ سلطان اور رجیہ سلطان کے بعد کے ادھکاری اور سلطان پرمک بھومی کا میں رہتے ہیں بلون کے ساسن بلون کے نائب کے روپ میں اور اس کے سلطان بننے تک اکان کس پرکار کی جو ہے اوثل پوثل اور اس کے دورہ کیے گئے کاریے ان کے ورنن سے پہلے اتی مہتوپون جو ویشے ہے وہ ہے رجیہ سلطان رجیہ سلطان دلی سلطنت کے اتحاس میں ایک ماتر اور پہلی ایسی مہلا رہی جس نے دلی کے سیحاسن پر تک پر بیٹھ کر ساسن کیا ہو اسے پون یا اس کے بعد ایسی کوئی مہلا بھی ساسن نہیں آئی ایسی کوئی بھی جو ہے چاہاں مغل کال میں لگا لوں کہ جو دلی کے راج سیحاسن پر جس نے ساسن کیا ہو تو پیارے بچوں ہمارا جو ویشے ہے وہ ویشے ہے دلی سلطنت کے انترگت رجیہ سلطان ایل تتمس کے بعد کے ساسک اور ان کے اترا دھیکاری بارہ سو چھتیس میں ایل تتمس کی مرتی ہو جاتی ہے ایل تتمس جسے دلی سلطنت کا واسطویک سنس تھاپک سویکار کیا جاتا ہے جس نے دلی سلطنت کو ایک سختہ قائم کی جس نے دلی سلطنت کو اکتاداری پرنالی دی جس نے دلی سلطنت کو یلدوج اور کباچہ کے آتنگ سے بچایا جس نے جو ہے منگولوں کے آکمن سے بچایا جس نے اکتاداری پرنالی دی جس نے چالیس ہزاروں کا سمہ بنایا جس نے پرساسن کو ایک اکائی کے روپ میں ستھاپک کیا جس نے جو ہے نئی مودرہ کا پرچلن کیا جس نے وپار وانیجے کو بڑھایا جس نے شانتی ستھاپیت کی یہ سارے کے سارے کاریے جو ہے ایل تتمس جو ایل تتمس تھا اس کے دوارہ کیے گئے تھے اتحاسکار اس کے کاریوں کے دوارہ ہی جو اس کے دوارہ کاریے کیے گئے ان کے دوارہ ہی جو اسے دلی سلطنت کا واسطویک سنس تھاپک مانا جاتا ہے بارہ سو چھتیس میں اس کی مرتی ہوگئی اب جب اس کی مرتی ہوئی اس سے پہلے اس نے کیا کاریے کیا تھا اس سے پہلے کہتے بیٹا اس نے اپنا اترادھیکاری گھوشت کر دیا تھا اترادھیکاری گھوشت کر دیا تھا رجیہ سلطان کو اب اس سندھرم میں ایک بات کہتا ہے رجیہ سلطان کو اپنا اترادھیکاری کیوں گھوشت کیا ہے اس سندھرم میں ایک بات کہتا ہے یہ کہتے ہیں کہ آسکار کہتے ہیں کہ جو ہے ایل تتمس گوالی ربھیان کے اوپر گیا تھا گوالی ربھیان کے اوپر آکرمن کرنے کے لئے گیا تو اس دوران کہتے ہیں دلی سلطنت کا جو دلی کے سیحاسن کا جو پربھاری کے روپ میں جان سلطان گیا تو سلطان کے بعد کون دیکھ ریک کرے گا حالانکہ جو ہے سلطان کے بعد دیکھ ریک کرنے کی جمعیداری جو ہوا کرتی تھی وہ مکھے روپ سے ہوا کرتی تھی ایک ہی وقت وجیر ہوتا تھا لیکن یہ کہتے کہ اپنا جو پربھاری نیوٹ کر گیا اور رجیہ سلطان کو کر گیا رجیہ سلطان اس کی بیٹی تھی اس کے بیٹے بھی تھے اس اندرم میں جو ایک بات کہتا ہے کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے بیٹی کو کیوں بیٹو کو کیوں نہیں یہ کہتا ہے میرے پتر جو ہے بھوگ ویلاس میں گرست ہے اور کوئی بھی ساسن سنبھالنے کے یوگیں نہیں ہے کتنی بڑی بات کہتا ہے کہ جو اپنے بیٹو اور نہ کہہ کہ بھوگ ویلاس میں ہیں داروپیوں ہیں سرابی ہیں نہ شیڑی ہیں یوگیں نہیں ہیں جبکہ میری پوتری رجیہ سلطان جو ہے وہ یوگیں ہے اور ایک بات اور کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری مرتو جیسمن بیٹا ہے آپ یہ ایسے ہیں میں میری مرتو کے بعد میرا اترا دھیکاری صرف اور صرف کس کو مانا جائے رجیہ سلطان کو مانا جائے یہ بات یہ سپسٹ سبدوں میں کہتا ہے اور یہ بات یہاں یہ ثابت بھی کر دیتا بیٹا جب اس نے ممی کے پاس جاؤ یاد جب اس نے یہ بات دکھانے کی کوشش کی کہ جو ہے اپنے پوتروں کی بجائے اپنی پوتری کو راجہ سیحاسن دے دیا آپ دیکھو سلطان کی اچھا سلطان کی اچھا سلطان کی اچھا کا سمان ہونا چاہے تھا لیکن اُلتا ہوا کہتے بیٹا ایلت تتمس کی مرتو کے بعد رکنودین فیروز صاحب بارہ سو چھتیس اس میں سلطان بنا بیٹی کو کہیں نجدیک نہیں لگنے دیا سلطان نے جو اترا دھیکاری گھوشت کیا تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوا کہتے ہیں کہ ایلت تتمس کا جو پوتر تھا رکنودین فیروز شاہ یہ اس کا دوسرے نمبر کا پوتر تھا اور یہ سلطان بن گیا رکنودین کے جنم کے بعد یہ کہتے ہیں سہا ترکان سہا ترکان کو جو ہے پرمک پرمک رانی کا پرمک بیگم کا درجہ پراپت تھا ایلت تتمس کا جیشت پوتر کہتے ہیں ناسیرودین محمود تھا جو بعد میں سلطان بنتا ہے یہ ایک اور پوتروں اگر پوتروں کی بات کر دے پوتروں میں سب سے یوگ گئی ہو تھا بس لیکن لیکن چینجنگ ہوتی ہے اور جو ہے ایک سڑی انتر کے تحت رکنودین فیروز شاہ جو ہے اس کو سلطان بنا دے ہیں کون بنا دے ہیں ایک تو بیٹا سردار اور پرانتے سوبیدار مل کے کوئی بھی گھر نہیں تھا اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بات اور کہتے ہیں یہ جو سہا ترکان تھی یہ ایک ترک داسی ہے ایک ترک داسی ہے کہتے ہیں ویدوانوں کو اور پوتر جنوں کو دان دیا کر دی دان دیا کر دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا چریتر بھی ہے دوسرا چریتر کہتے ہیں یہ جو ہے سڑی انترکاری تھی دلی سلطنت دلی سلطنت کی پہلی محلہ تھی سہا ترکان جس نے ساسن کو اپنی مٹھی میں کرنے کا پریتن کیا ابھی رجیہ سلطان ساسک نہیں بنی ہے اپنے ایوگ پوتر کو ساسک بنوا دیا اور اس نے پریتن کیا کہ میں جو ہے دلی سلطنت جو ہے اس کو اپنی مٹھی میں رکھوں اب فیروسہ جو ہے رکن الدین فیروسہ کے بارے میں بڑی ایمپورٹنٹ بات بتاتے ہیں منحاجے کہتے ہیں کہ فیروسہ نسے کی حالت میں ہاتھی پر چڑ جاتا تھا ہاتھی پر چڑ جاتا اور بیٹا تکے باٹیا کر دا تکے لٹایا کر دا جنتا میں جو کر اپنے بیاب ساتھ دی میں دیکھا ہوگا ہے کادی بارے کوئی سراب بھی ہے رشتدار آجار پیسے گھنے لے رہا ہو اور کوئی پیسے بکھے رہا کر رہے وہ ایک کام جو ہے ایک سلطان ہے ایک راجہ کے پدوے بیٹھا ہے رکن الدین فیروسہ اور وہ یہ کام کر رہے کہ بھائی سراب پی لی ہاتھی پر چڑ گیا اسی دوران کہتے ہیں کہ اس کی یہ بات تھی یہ ای ایگہ تھا اور جو ہے سراب بھی تھا وہ بھی چاری تھا اس کی اسی کمجوری کا فائدہ اٹھا کر پرانتی سبیداروں نے ویدرو کر دیا اب جب اس کے خلاف جو ویدرو کیا اب جونید جونیدی کا جگہ آتا ہے جونیدی بیٹھایا یہ اس ٹیمپ پردھار منطری تھا اور یہ جو ہے ایل تکمس کے شمیبی میں بھی پردھار منطری ہی رہا ہے اب جب اس کی یہ جو جونیدی تھا جونیدی جونیدی نے اس کے خلاف جو ویدرو کرنے والے لوگ تھے اس کا نیتر تو کیا یعنی وزیر بھی وزیر وزیر نے انہیں سرداروں کے ملا کے اس کے خلاف ویدرو کر دیا پینام کیا ہوا پینام یہ ہوا کہ رکن الدین کو بندی بنا لیا گیا بندی بنا لیا گیا اور اس کا ASHNKAL کہتے چھئے ماس اٹھارہ دن چلیا تھا چھئے ماس اٹھارہ دن اس کا ASHN چلا تھا اسے بندی بنا لیا گیا اور بندی بنانے کے بعد جو اس کا وز کر دیا گیا اب ساسکوڑ بن ہے اسی دوران گھٹنا گھٹتی ہے اسی دوران رجیہ سلطان رجیہ سلطان کہتے کہ دلی میں رجیہ سلطان نے کیا کریا کہ دلی کے اندر اس نے سکر کی نماز کے دن سکر کی نماز کے دن لال وستر دھاڑ کی لال وستر کا بھی ایک قصہ کہانی بتاتے ہیں اسلام کے اندر کہ اگر کسی وقتی کو نیائے نہ ملا ہو اور سکر کی نواز کے دن وہ جو ہے اگر وہ جنتہ کے مدھے جا کر نیائے مانگتا تھا تو جنتہ اس کا سمرتن کرتی یہ ایسی باتیں جو ہے اس سمیں اسلام میں آج کا پتہ نہیں اس سمیں تھی تو جنتہ کے مدھے دلی کی جنتہ کے مدھے لال وستر پہن کے جاتی ہے اور جو ہے اپنی جنتہ جو تھی اس جنتہ کو ایک بات کی یاد دلاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے پتا کی اچھا تھی یعنی آپ کے سلطان جو دھیل تتمس اس کی اچھا تھی کہ رجیہ سلطان بنے اب رجیہ سلطان بنے تو کیا ہوگا بھائی اب بیٹا رجیہ سلطان بنے گے تو کیا ہوگا کیسے بنے گی نون تو بھی دروئی ہیں جنتہ نے ویدروہ کر دیا اور کہتے ہیں جنتہ نے رجیہ کو سلطان بنا دیا اس کی قدی بٹھا دیا دلی سلطنت کی کہ سیحاسر پر بیٹھنے والی پہلی محلہ ساسک بنی اب جو یہ جنہ دی تھا ویدروہیوں کا نیتہ تھا جو پہلے جو وزیر ہوا کرتا تھا یہ بیٹا بھاگیا اڑتا ہے اور یہ بھاگیا سرمور کی پاہڑیوں میں چلا گیا رجیہ نے اب وزیر بنایا کس کو خواجہ محاجبودین خواجہ محاجبودین کو جو ہے اب سلطان کا وزیر بنا لیا بارہ سو چھتیس سے لے کر بارہ سو چاریس عشوی تک رجیہ سلطان ساسن کرتی ہے رجیہ سلطان کے سامنے انگنت کٹنا ہی آتی ہے پہلی بات تو جو ہے رجیہ سلطان کا جنم بارہ سو پانچ عشوی میں ایم ہوا تھا جہاں کا یہ اس کے پتا جی جو ہے پہلے کیا تھے اس کے پتا جی یہاں پتا جی یہاں سبیدار ہوا کرتا تھا یہ بات امپورٹنٹ تھی دوسری بات جو امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں جب گوالی ربیان سے جب الت اتمس واپس آیا تھا الت اتمس نے کام کریا تھا الت اتمس اس نے سکھے ڈلوائے تھے یہ بات لکھ دینا یاد کرنا سکھے ڈلوائے تھے جس کا نام تھا ٹکا ٹکا اور جتل بنوائے ٹکے کے اوپر جو ہے اپنی پوتری کا نام منکت کروایا تھا یہ بھی دیکھو جب ہم اس کے بارے میں لکھیں گے تو یہ دو چار باتوں کا ویسے اس روپ سے آپ ورن کر سکتے ہو تو اپنی بیٹی کو جو ہے اس نے سکھے بھی ڈلوائے تھے اب ایک بات یاد رکھو کہ دلی کی جنتہ نے ایک کام کے لیے اس نے رجیہ سلطان نے کہا تھا ایک سمجھوتا ہوا تھا کہ میں دلی کے ناغلی کو اس سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اگر اپیکشا کرت آپ کے لیے کچھ نہ کر پاؤں آپ کی اکانکشاہوں کے اوپر کھری نہ اتروں تو مجھے ہٹا دینا اب جب یہ بات کہی تو ایک کچھ سمجھ اب جو ہے رجیہ سلطان کے اوپر بہت بڑا اتردائی تو آ چکا تھا ایک مہلہ رجیہ سلطان جو ہے محل میں جاتی رجیہ سلطان سیحاسر میں بیٹھتی رجیہ سلطان پرسوں کے ویس میں پرسوں کے بھیس میں جو ہے سیحاسر پر بیٹھا کرتی اب جو وہ سیحاسر پر بیٹھا کرتی تو دکت کیا آئی اور جو بغیر پردے کے جاتی دی یعنی بینا مو ڈکی جو کٹروادی لوگ تھے اس بات کو بیٹا سہن نہیں کر سکے کٹروادی لوگوں نے اس بات کو سویکار نہیں کیا پینام پینام میں ہوا کہ وہ دھیرے دھیرے اس کے خلاف سڑی انتر کرنا گر ویدرو کس تھی پیدا ہوگی جو بھی یہ کاریے کرتی اس کاریے کو کرنے نہیں دیا جاتا رجیہ کے کال میں نور ترک کا جکر آتا ہے ترک نورودین نور ترک بھی کہہ دیتے ہیں کہ نیترتوں میں کراماتھیوں نے اہوں احمدی سمپردائے نے دونوں نے مسجد میں ویدرو کیا تھا اس ویدرو کو دبا دیا گیا یعنی میں یہ کہوں بیٹا آئے دن رجیہ سلطان کے خلاف جو ہے ویدرو ہون لگے کبھی جو ہے بارہ سو ارتیس میں گھٹنا گھٹی ہے بارہ سو ارتیس میں کہتے ہیں گجنی اور بامیان کے خواری جم صوبیدار ملک حسن کارلوب نے منگولوں کے ویرود رجیہ سے ساہتہ مانگی کنتو رجیہ نے اسے بین کی آئے دینے کا وعدہ تو کیا لیکن سینک ساہتہ دینے سے منع کر دیا اچھی بات کری کیونکہ اس نے منگول لاکم نہیں تو کیا ہوتا کہ منگول بھئی اس ننو تو کہہ دیا کہ میں تیر کو جو آرتھک ساہتہ وہ لے لے لیکن سینک ساہتہ میں نہیں دھو گئی دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ ماحول رجیہ کے سلطان کے خلاف ہونے لگیا اب رجیہ سلطان کے خلاف ہونے لگیا جو ہے ایک مہلہ پورسوں کے وستر پہن کے آنا پگڑی پہننا یہ سبھی چیزیں جو ہے راج کے چھتر دھان کرنا ان سبھی اور جو ہے وہ مہلہ انگرکسوں کو ساتھ سیاسن پر آگا بیٹھ جان دی یہ بات جو ہے پورسوں کو سہن نہیں تھی اور بینا پردان دی اس میں گنوں کی پرسنسہ تو کرتے ہیں منحاج جیسے اتیازکار وہ کہتے کہ اچھی یو دھا بھی تھی کٹ نیتگے بھی تھی لیکن اگر اس کا سب سے بڑا آگن تھا اگر سب تے بڑا آگن تھا کٹروادی لوگوں کی نظر میں کیول جو ایک مہلہ ہونا تھا کیول ایک مہلہ ہونا اس کا سب سے بڑا دکھ تھا پینام کیا وہاں پینام یہ دھیرے دھیرے جو ہے رجیہ سلطان کے خلاب محول بننے لگیا رجیہ سلطان کے خلاب محول بننے لگیا اور جو ہے جگہ جگہ پر رجیہ کے خلاب ودرہ لگیا جب رجیہ کے خلاب ودرہ لگی تو رجیہ ان ودرہ کو دبارے کے لئے کبھی ادھر کبھی ادھر جاتی کہتے الٹونیا الٹونیا بٹینڈا کا سبیدار تھا انہیں ودرہ کر دیا لاہور کا سبیدار کبیر خان تھا اس نصب سے پہلا ودرہ کیا نے کر دیا اس نے یاکوت کو جو مارک رجیہ کو قید کر لیا اسی پرکار جو ہے ڈلی میں بہرام سا اس کے بھائی نے اپنے آپ کو ساسا گوشت کر دیا الٹونیا کے ساتھ اس نویو آ کر لیا لیکن کہتے ہیں کہ یہ کامیاب نہیں ہو اپنے اریانہ میں کتھل کتھل میں جو کہتے ہیں کہ یہاں الٹونیا کا نوید روک رہا تھا اس کے ساتھ ہوا کر لیا دونوں کی سینہ ایک ہوگی لیکن اس کی سینہ جب یہاں پہنچ رہی تھی دلی کی طرف یہ جا رہے تھے کہ بہرام سا کو پراجد کریں گے دوبارہ سیاسن پرابت کریں گے اسی دورانے گھٹنا گھٹتی ہے اکٹوبر بارہ سو چالیس ہی گھٹنا ہے اور کیتھل کیتھل اپنے ہریانہ میں ایک پرموک سہروں کے اندر جکراتا ہے بیٹا کیتھل کے اندر بارہ سو چالیس میں رجیہ سلطان کی ہتھیا کر دی گلے گلال تونیا کہتا ہے کسنا اس کے بارے ہم کہتے کہ ہلاکی ہو سکتا ہے کہ بہرام سا جو تھا اس کو تکروائی گئی ہو ساری باتیں پوسیبل ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو مویجودین بہرام سا کا پورا نام تھا مویجودین یہ ستہ پر کاب ہی ہوتا ہے بہرام سا جو ترکی گلام سردار تھے یہاں الگ الگ کو بھاگتی ہے اس پرکار سے الگ گروب بنے اس پرکار سے آگے بھی دیکھو گئے آپ افغان ستان بھارتی ترک اور ترکی ستان کے ترک تھے ان کے ساتھ مل کر ان سرداروں کے سمرتھن میں وہ جو سیحاسن پر بیٹھتا ہے بہرام سا اور بیٹا بارہ سو چالیس سے لے کر بیاریس تک ہی کی وال ساسن کرتا اب جو مہتپور پر تھے وہ ترکی گلاموں کو دے دیئے ترکی گلام سردار جو تھے ان کو مہتپور پر دیئے اب کہتے کہ دھیرے دھیرے کیا ہوا ستہ کا بٹوارہ ہون لگ گیا اور کہتے ہیں کہ ستہ کے تین دعویدار آگئے سلطان نائب اور وجیر پھر کیا ہوا اب جو ہے ایک ستہ سنگھرس پرارم ہوا ستہ پرارم ہوا ایک سنگھرس اور جو ہے ایک سلطان کو دوسرے سرداروں کا ایک گروپ ایک سردار کو پکس میں یعنی میں کہوں کہ پوتروں کے پکس میں کہہ جو پریوار میں آپ پس میں کھٹاس ہوگی اور پیٹا جب پریوار میں کھٹاس ہوگی تو اس دوران جو ہے انے گھٹ نائے گھٹی بادشاہ کے خلاب سڑی انتر ہوگی بادشاہ کو ماننے کا سڑی انتر وجیر کرنے لگی دوسرے دوسرے گلے مل کے وہ سڑی انتر کرنے لگے اور جگہ جگہ ویدرو ہوگی کہیں جو لاہور میں ویدرو ہوگیا تائر بہادر نے لاہور میں ویدرو کر دیا تھا اسی پرکار دیکھ دیکھے دیکھے دوسرے صدار وں چار سال تک یہ ساسن رہا اب کہتے ہیں کہ یہ جو مسود شاہ تھا سلطان فیروز شاہ کا پتر تھا سلطان فیروز شاہ کا پتر تھا جو سلطان مرتیو کے بعد سلطان بنا تھا فیروز شاہ اس کا پتر تھا الہا دین مسود شاہ اب گھٹنا ہے کیا گھٹنا لگی جو ہے ایک سلطان کو پتر سے ہٹانے کے لیے دوسرے راج کمار اور راج کماروں کے پتر سڑی انتر کرن لگی سرداروں کو ساتھ مل کر اس محسود سا بیٹا آواز آ رہی ہے نا کلیر آپ لوگ کو آواز کے لیے سنائی دے رہی ہے ٹھیک اس تھوڑا سمجھ بیار ہے کہ میں اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتانے کو سکر رہا ہوں نہیں تو یہ مہاراج سارے دس منٹ کا ٹوپک تھا مگا چلو گھنٹی ہے اس گھنٹی کے اندر ہم اس ٹوپک کو تھوڑی اور پھلدو بات بتا دیو پانچ بات نہیں کیونکہ اپنے ٹوپک کا پارٹ تو ہے لیکن سب پارٹ کے روپ میں ہے اگلا ٹوپنگ امپورٹنٹ ہے سلطان بلون اگلا امپورٹنٹ رہے گا امپورٹنٹ تو رجیہ سلطان بھی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی جانکاری اس کے بارے میں ہونے چاہیے اس لئے بتانے میں پریتن کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ الہودین مسوسہ کے سکھوں پر سروپرثم بغداد کے انتیم عباسی خلیفہ المستسیم کا نام انکی تھے اس ٹائپ کے کمپیٹ سنوائے اگر پیٹا کل ملا کے میں یہ کہوں کہ ایک سلطان کے بعد دوسرا سلطان بنے لیکن یہ کہتے ہیں اس کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا ایوگے سلطان تھا ایوگے تھا اس میں جو ہے ایوگے ویکتیوں کو اونچے اونچے پت دے گا اس میں ایک کام اور بھی ہوتا ہے ایلت اتمس کی مرتو کے بعد اگر یاد ہو آپ ایلت اتمس نے چالیس سرداروں کا ایک گروپ بڑھایا تھا جسے ترکان چہل گانی کہتے ترکان چہل گانی جو تھی نا وہ ترکان چہل گانی گروپ جو ہے وہ گروپ ایلت اتمس کے سمیت اور ساسن کی باغ دور کو بیٹر طریقے سے سنبھال کے رکھتا ہے ساسن کو سو ویستی چلانے میں سلطان کا سہیوگ کرتا ہے لیکن ایلت اتمس کی مرتو کے بعد یہی گروپ انیک دھڑوں میں بڑھ جاتا ہے اور ہر ویکتی اپنے حق کا سلطان چاہتا ہے اب یہاں ایک بلون کا جکر آتا ہے محسوس سا کے سمی میں کہتے ترکی سرداروں نے بلون کو امیر حاجب کا پد دیا ترکی یہ جو سلطان تھا اس کے دورہ کل ملا کے بارہ سو چھالیس میں اس کی مرتیو ہوگی اب جو ہے ناصیر محمود محمود مر گیا تھا اب ناصیر محمود محمود آگئے اسے پہلے بھی آیا ہے پرثم ان کے ایسے ملتا ہے اکبر اکبر پرثم اس پرکار سے ان کے باپ دادہ نام مل دے جلد ہیں بیٹے نام بھی اوہ دادہ نام بیٹا کا لیکن پرثم اور دو اکتے لگ جاتا ہے کہ دو آدمی بھی آگے پہنچ جاتے ناصیر جو ہے ایل تتمس کا پتر ناصیر محمود تھوڑا یوگ گیا پتر بتاؤ اس کی مرتی ہوگی بارہ ہے کیونکہ اس کا ساسنکال بہت لمبا ہوگا اس نے سمیہ سمیہ پر انیک سرداروں کو اپنے یہاں ساسن بیٹا اسی کے سمیہ کی دین ہے کہ جو بلون اس کا نائب ہوتا ہے بلون اس کا نائب رہتا بلون کے بارے میں کہتے کہ حریانہ کہ اگر سند میں آپ کو بات کروں ایک اکتہ ہوا کرتا اور ایک پرمک اکتہ تھا اور ہانسی کے اکتہ کے اوپر بلون اکتہ دار رہا ہے اور بلون جو ہے ایک لمبے سمیہ تک ناصی محمود کے سمیہ میں ایک ان کا جو ہے نائب رہتا ہے یعنی وزی رہتا ہے یہ ایک یگت تو ساسک تو نہیں تھا لیکن کہتے ہیں کہ اس کی ایک خاصیت تھی اس ویکتی پہچارنے کی جو خاصیت بتا ہوتے اس کو اس نے بلون کو اپنا نائب نکت کریا اور یہ اپنے مستی سمپل وی سے اپنا ساسن کرتا رہا بلون نے اپنی پوتری کا ویوہ اس کے ساتھ کر دیا تھا جب بلون نے اپنی پوتری کا ویوہ اس کے ساتھ کیا تو ایک رشتداری اور بن گی تھی پینام کیا ہوا کہ ایک لمبے سمیے کے بعد 1265 میں اس کی مرتی ہوئی اور اس کی مرتی کے بعد اس کے ہاتھ میں چلا گیا اس کا اس بلون کے ہاتھ میں چلا گیا اور خل ملا کے میں کہوں کہ جو ہے یہ ونس جو ہے ایل تتمس کے اترا دیکاری جو تھے ان سے یہ ستہ ایک اس کے داس کیا دیں بلون جو ہے ایل تتمس کا خریدا ہوا داس تھا اور چاریس سرداروں کے گروپ میں ایک ستی سالی سردار تھا یہاں تک کر لوگے بھئی زیادہ میں بتانے کوش نہیں کری اتنا بتانے کوش کر یہ بھئی ٹھیک ہے کیونکہ اگلا ٹوپک ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے یہ ٹوپک بھی کرنے آپ نے لئے آو سکتے